نمشکار دوستو سٹوریز آف گورڈ میں آپ کا سواگت ہے رمائن کی کئی کہانیاں کئی یوگوں سے سبھی لوگ سنتے دیکھتے وم پڑھتے آ رہے ہیں جس میں ہم نے رام اور ان کے بھائیوں کے پریم کے بستار سے جانا ہے لیکن ہم نے رام کی بہن شانتہ کے بارے میں بہت کم سنا ہے یا کہیں کہ سنا ہی نہیں آج ہم آپ کو جب بتائیں گے کہ رام کی بہن کون تھی اور کیوں ان کا اولیک نہیں ہے اور کس کارن ان کا تیا کیا گیا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں مہاراج دشرت ایم رانی کوشلے آیودیا کے راجہ رانی تھی مہاراج دشرت کی دو انیا رانیاں بھی تھی جن کا نام کیکئی اور سمیترہ تھا سبھی جانتے ہیں کہ ان کے چار پوتر تھے رام، بھرت، لکشمن، شترگر لیکن یہ کم لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے چار پوتروں کے علاوہ ان کی ایک بڑی بہن شانتہ بھی تھی شانتہ کوشلے ماں کی پوتری تھی شانتہ ایک بہت ہونار کنیا اور وہ ہر کشتر میں نپون تھی اسے یود کلا، ویجیان، سہیتے ایبم پاک کلا سبھی کا انوٹھا گیان تھا اپنے یود کوشل سے پہ سداب اپنے پتا دشرت کو گوروانتید کرتی تھی ایک دن رانی کوشلیا کی بہن رانی برشنی اپنے پتی رومپد کے ساتھ ایودیاں تھی راجہ رومپد انگ دیش کے راجہ تھے ان کی کوئی سندان نہیں تھی ایکس میں جب سبھی پریوارجن ایک ساتھ بیٹھ کر بات کر رہتے تب برشنی کا دھیان راج کماری شانتہ کی طرف پڑا اور وہ ان کی گتی بیدی ایبم شالینتہ کو دیکھ کر پراہبیت ہوگی اور کرونا شبد میں کہنے لگی کہ اگر ان کے نصیب میں سندان ہو تو شانتہ کی سمان شوشیل ہو ان کی یہ بات سن کر راجہ دشرت انہیں اپنی شانتہ کو گود دینے کا وچن دے بیٹھتے ہیں رگوکل کی ریت پران جائے پر وچن نہ جائے کے انسار راجہ دشرت ایب ماتا کو شلیہ کو اپنی پوتری انگ دیش کے راجہ رومپد ایب رانی ورشنی کو گود دینے پڑتا ہے اس پرکار شانتہ انگ دیش کی راج کماری بن جاتی ہے ایک دن انگ راج رومپد اپنی گودلی پوتری شانتہ سے وچار ویمرش کر رہے تھے تب ہی ان کے در پر ایک برہمن یاچک اپنی یاچنا لے کر آئے لیکن رومپد اپنی وارتہ میں اتنے ویس تھے کہ انہوں نے برہمن کی یاچنا سنی ہی نہیں اور برہمن کو بینا کچھ لیے کھالی ہاتھ جانا پڑا یہ بات دیوتاوں کے راجہ اندر کو بہت بری لگی اور انہوں نے ورن دیو کے انگ دیش میں پارشنا کرنے کا حکم دی ورن دیوتا نے یہی کیا اور اس برش انگ دیش میں سکھا پڑنے سے ہاہاکار مچ گئے اس سمسے سے نجات پانے کے لیے رومپد ریشی شرنگی کے پاس گئے اور ان سے برشا کی سمسے کہتے ہیں تب ریشی شرنگی رومپد کو یک کرنے کو کہتے ہیں ریشی شرنگی کے کہیں انسر یک کیا جاتا ہے پورے بیدان سے سمپن ہونے کے بعد انگ دیش میں برشا ہوتی ہے اور سوکے کی سمسے ختم ہوتی ہے ریشی شرنگی سے پرسن ہو کر انگ راج رومپد نے اپنی پوتری شانتہ کا بیگاہ ریشی شرنگی سے کر دی شانتہ کے بعد راجہ دشرت کی کوئی سنتان نہیں تھی وہ انہیں بہنش کے لیے بہت جنتی تھے تب بیدان سے شرنگی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں پوتر کامکشی یک کرنے کا اگرہ کرتے ہیں تب بیوڈیا کے پورک دشا میں ایک ستھان پر راجہ دشرت کے لیے ایک پوتر کامکشی یک کیا جاتا ہے یہ یک بیدان سے شرنگی کے آشنم میں کیا گیا تھا آج بھی اس ستھان پر ان کی سمیتیاں ہیں اس یک کے بعد پرشاد کے روب میں کھیر رانی کو شلے کو دی جاتی جسے بہ چھوٹی رانی ککئی سے بانٹی ہیں بعد میں دونوں رانیاں اپنے حصے میں سے ایک ایک حصہ سب سے چھوٹی رانی سمیترہ کو دیتی ہیں جس کے فلسو گروہ سمیترہ کو دو پوتر لکشمڑا ایم شترگن ہوتے ہیں اور رانی کشلے کو دشرت کے جیشت پوتر رام کی ماتا بننے کا سو بھاگیاں ملتا ہے ایم رانی ککئی کو بھرد کی پرابتی ہوتی ہے اس پرکار شانتہ کے تیاغ کے بعد راجہ دشرت کو چار پوتر پرابت ہوتے ہیں پتری ویوک کے قانون رانی کشلے ایم راجہ دشرت کے مدھے متوید اتپن ہو جاتے ہیں شانتہ کے بارے میں چاروں راج کماروں کو کچھ کیات نہیں ہوتا لیکن سمیہ کے بعد میں ماتا کشلے کے دکھ کو محسوس کرنے لگتے ہیں تب رام کشلے سے پرشن کرتے ہیں تب رام کو اپنی جیشت بہن شانتہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ اپنی ماں کو بہن شانتہ سے ملواتے ہیں اس پرکار رام اپنی ماتا پتا کے بیچ کے مجبیت کو دور کرتے ہیں دیوی شانتہ کے بارے میں بالم کی رمائن میں کوئی علیک نہیں ملتا ہے لیکن دکھشن کے پرانوں میں سپس روپ سے شانتہ کے چرطر کا ورنن کیا گیا ہے بھارت کے کلوں میں شرنگی ریشی کا مندر ہے ایبن بہاں سے ساٹھ کلومٹر کی دوری پر دیوی شانتہ کا مندر ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راجہ دشرت نے پتری پرابتی کے لیے دیوی شانتہ کا تیاک کیا تھا بیسے تو دیوی شانتہ ایک پرپون راجگماری تھی لیکن بیٹے ہی ہونے کے کارن ان سے ونش کی بردی ایم راجہ کارے پورا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے راجہ دشرت کو ان کا پریدیاک کرنا پڑا اس پرکار جب چاروں بھائی اپنی بہن شانتہ سے ملتے ہیں تو وہ اپنی بھائیوں سے اپنے تیاک کا فل مانگتی ہیں اور انہیں سدیب ساتھ رہنے کا بچن لیتی ہیں بھائی اپنے بہن کے تیاک کو ویرکت نہیں جانے دیتے ہیں اور جیبن پر ایک دوسری کی پرچھائی بن کر رہتے ہیں رمائن ایک ایسا گرنت ہے جس میں سب ہی رشتوں کی گہرائی مریادہ ایبن سب سے ادھک بچن پالن کا سب سے مہتب بتایا ہے اس پرکار رمائن سے جوڑی کہانیوں سے ہمیں اوچیت مارک درشن کرتی ہیں ہمیں رشتوں کی مریادہ کا بھان کراتی ہیں یہ کہانیاں آج کے سمیق میں سنسکاروں کا مہتب بتاتی ہیں ایبن بھیکتیتب وکاس میں سائق ہوتی ہیں آشا کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوستو ہمیں کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے اور چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن بیل کو اون کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں دانی آباد